بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم goddamn students I am your teacher from the readers Today we are going to read lesson number 4 that is rain in summer گرمیوں میں بارش This poem is written by H.W. Longfellow and he talks about rain in this poem شاید کہتا ہے کہ گرمیوں میں بارش کسی ایک نعمت سے کم نہیں ہے لوگ گرمیوں میں بارش کی دعا مانگتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں حتی کہ بارش کی چڑ پیدا کرتی ہے لیکن پھر بھی لوگ اسے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں خوشی خوشی اس کو خوش آمدید کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ دس پویم How beautiful is the rain بارش کتنی خوبصورت ہے after the dust and heat گرت اور گرمی کے بعد in the broad کشادہ and fairy street اور تپتی ہوئی گلی میں کشادہ اور تپتی ہوئی گلی میں in the narrow lane تنگ گلی میں How beautiful is the rain کتنی خوبصورت بارش ہے How can I say it کلیٹرز یہ کھڑ کھڑاتی ہے along the roofs چھتوں پر کس طرح یہ چھتوں پر کھڑ کھڑ کھڑاتی ہے like the tramp باری قدموں کی طرح of hooves گوڑوں کے گوڑوں کے باری قدموں کی طرح کس طرح یہ چھتوں پر کھڑ کھڑاتی ہے How can I say it گشیز یہ سختی سے نکلتی ہے and struggle out باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے کس طرح یہ سختی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے from the throat گلے سے of the overflowing spout pipe کے بہتے ہوئے گلے سے next ہے across the window pane کھڑکی کے شیشوں کے پار its pores یہ برستی ہے and pores اور برستی ہے and swift اور تیزے سے and wide اور دور دور تک with a muddy tied with a muddy kichard tied اچھال kichard کے اچھال کے ساتھ like a river ایک دریا کے طرح down the gutter gutter کے نیچے roads گرجتی ہے the rain بارش we welcome rain ہم بارش کو خوشامدید کہتے ہیں students you will learn the summary of this poem summary this short poem یہ چھوٹی نظم rain in summer گرمیوں میں بارش has been written by a.s.w. long fellow a.s.w. long fellow نے لکھی ہے which presents جو کہ ظاہر کرتا ہے beautiful scene ایک خوبصورت منظر of rainfall بارش کے برسنے کا the fairy state تبتیو گلیاں and lanes اور تنگ گلیاں really looks very beautiful بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں after the rain بارش کے بعد when rain جب بارش beats on the roofs چھتوں پر ٹکراتی ہے of the houses گروں کی it gives sharp sound یہ تیز آواز دیتی ہے like the sound of hooves باری قدموں کی آواز of the horses گوڑوں کے گوڑوں کے باری قدموں کی آواز کی طرح یہ چھتوں پر ٹکراتی ہے the rain water بارش کا پانی flows بہتا ہے swiftly تیزی سے without its might in drain pipes trying to push out بارش کا پانی تیزی سے pipe سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے it rolls یہ گرجتا ہے گٹروں میں لائک آر ریگنگ ریور گرزب ناگ دریا کی طرح یہ گزب ناگ دریا کی طرح گٹروں میں گرجتا ہے but it always will welcome لیکن اسے ہمیشہ خوش آمدید کہا جاتا ہے it's all about today's task students now it's your home task that you read the poem and learn its summary thank you